اس طریقے سے اس طریقے سے کھلا چھوڑ دینا ہے لاسٹک باڈی ہوتی ہے تو یہ دیکھیں میں آپ کو اس کے بیک سائٹ بھی دکھا دیتی ہوں ملہ رمان الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل تو آج کی جو ویڈیو ہے وہ میں آپ کو مشین کی جو حفاظت ہے آپ مشین کو کس طرح لانگ لاسٹنگ چلا سکتے ہیں زیادہ عرصے کے لیے تو اس کے لیے میں آپ کو کچھ ٹپس بتانے جا رہی ہوں تو دیکھیں سب سے پہلے ہم لوگ جو مشین ہے سب سے پہلے تو آپ نے مشین کو کسی بھی گیلی جگہ پر نہیں رکھنا ٹھیک ہے وہ واش رومی کیوں نہ ہو آپ نے ہمیشہ اس کو ڈرائی پلیس پر رکھنا ہے تاکہ اس کے اوپر پانی نہ پڑے اس کے اندر آپ پانی کو یوز کر سکتے ہیں لیکن اس کے اوپر جو ہے اس کی باڈی پر اور جو اس کی موٹر وغیرہ اس کے اوپر پانی نہیں جانا چاہیے ٹھیک ہے اور خاص طور پر دیکھیں میں آپ کو اس کی بیک سائیڈ دکھاتی ہوں یہ اس کی بیک سائیڈ ہے یہاں پر یہ دیکھئے یہ اس کی بیک سائیڈ ہے بلکل بھی اس جگہ پر پانی نہیں جانا چاہیے تو ظاہر ہے جب یہاں پر آپ اس کو پانی سے بچانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو اسے ڈرائی پلیس پر رکھنا پڑے گا کام کر کے بعض لوگ جو ہے وہ مشین کو واش روم میں رکھ دیتے ہیں اور اوپر سے اس کو کور کر دیتے ہیں کہ جی ہم نے اس کو کور کر دیا ہے اور اب اس کے اندر پانی نہیں جائے گا تو ایسا نہیں ہے آپ نے اس کو جو ہے باتھروم میں یا کسی بھی ایسی جگہ پر نہیں رکھنا جہاں پر اس پر پانی پڑے تو یہ سب سے پہلی ٹپ تو یہ ہے اس کی وجہ سے آپ کی مشین بہت زیادہ عرصت چلے گی ٹھیک ہے اچھا جی دوسری ٹپ یہ ہے کہ آپ نے جو ہے اس کو دھوپ میں نہیں رکھنا ٹھیک ہے دھوپ میں اس لیے نہیں رکھنا کیونکہ یہ پلاسٹک باڈی ہوتی ہے تو یہ دھوپ میں کیا ہوگی خراب ہو جائے گی یہ ٹوٹلی پلاسٹک باڈی ہے تو یہ دھوپ میں کیا ہوگی دھوپ اس کو خراب کر دے گی آپ کو پتہ ہے جو دھوپ ہے وہ پلاسٹک کو بہت جلدی خراب کر دیتا ہے وقت سے پہلے تو آپ نے اس کو کبھی بھی دھوپ میں نہیں رکھنا ہمیشہ اس کو چھاؤں میں رکھنا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے پہلے پہلے چیز کو پانی سے بچانا ہے پہلے چیز دوسری آپ نے اس کو دھوپ سے بچانا ہے تیسرا آپ جب اس کو یوز کریں گے تو آپ نے اس کے بعد اس کو اس طریقے سے کھلا چھوڑ دینا ہے کھلا چھوڑ دینا ہے اب دیکھیں اس کے ساتھ یہ کور آتا ہے یہ اس کا کور ہے ٹھیک ہے یہ کور آپ نے اس پر سے ہٹا دینا ہے جب آپ نے کپڑے دھو لیے تو آپ بے شک اس کور کو اس کے اندر کر کے اس طریقے سے رکھ دیں لیکن آپ نے اس کو بند نہیں کرنا طریقے سے اس طریقے سے کھلا چھوڑ دینا ہے ٹھیک ہے ڈرائر بھی کھلا رہے گا اور واشنگ ٹب بھی جو ہے وہ کھلا رہے کھلی رہے گی ٹھیک ہے تو یہ دونوں چیزیں آپ نے واشنگ ٹب اور ڈرائر ان کو اس طریقے سے تقریباً ایک سے دو گھنٹے کے لیے آپ ان کو کھلا چھوڑ دیں ہوا لگنے دینا ہے فوراً ان کو بند نہیں کر دینا ہے تو یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے بہت امپورٹنٹ ٹپ ہے اس کو بھی آپ نوٹ کریں اور انشاء آپ جب ان ٹپ پر عمل کریں گے تو آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کی مشین جو ہے وہ نئی کی نئی رہے گی سالوں سال چلے گی پھر واش کرنے کے بعد جب آپ اس کو کھلا چھوڑیں گے واشنگ ٹب کو اور اس کو اپنے سپینر کو تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ ان کے اندر آپ نے ایک دفعہ جو ہے وہ خوشک کپڑا مار دینا ہے کوئی بھی ساف سترہ سا یہ رکھیے اس طرح آپ نے ان کو ڈرائر کر کے رکھنا ہے ٹھیک ہے آپ نے دیکھیں یہ ہے اس کے اندر ہوتا تو پانی کا کام ہے لیکن آپ نے کوشش کرنی ہے جب آپ اس میں کام کر چکے ہیں کام کرنے کے بعد آپ نے اس کو گیلہ نہیں رکھنا کام کرنے کے بعد آپ نے اس کو جو ہے وہ سکھان سوکھی جگہ پہ رکھنا ہے دوب سے بچانا ہے اور اس طریقے سے اس کو ہوا لگنے دینی ہے تو آپ یقین کریں یہ چھوٹی چھوٹی ٹپس ہیں جن پر عمل کر کے آپ اپنی مشین کو بہت زیادہ لانگ لاسٹنگ بنا سکتے ہیں سالوں سال آپ کی مشین جو ہے وہ خراب نہیں ہوگی آپ کو کسی مکینکی ضرورت نہیں پڑے گی بہت اچھی لگے گی نئی لگے گی ساف ستری لگے گی اس کو ساف سترا رکھنا بھی ہے اس کے بعد آپ نے جب کپڑے واش کرنے تو کپڑے واش کرنے کے بعد آپ نے گیلہ جو ہے وہ کپڑا سرف کا لینا ہے ساف سترا اور آپ نے مشین پہ باہر سے ایک دفعہ مار لینا ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر واش کے بعد ماریں لیکن آپ جو ہے جب آپ کی مشین گندی ہو آپ کو لگے میری مشین اب گندی ہے اس کو صفائی کی ضرورت ہے تو آپ اس کو سرف سے باہر سے کپڑا مار کے اور اس کے بعد جو ہے پھر اس کے بعد گیلہ کپڑا مار کے اس کو ساف کر لیں اور پھر اس کے بعد اس کو سکھا لیں تو یہ دیکھیں بلکل نئی کی نئی سالوں سال چلے گی آپ کو بھی اچھی لگے گی آپ کی مشین آپ کا بھی دل خوش ہوگا کہ میں نے اتنی مہنگی چیز جو ہے وہ پرچیز کی ہے اور میں نے اس کی اس کو اس طرح سے حفاظت سے رکھا ہوا ہے تو یہ تھی چھوٹی چھوٹی سی ٹپس جس سے آپ اپنی مشین کی حفاظت کر کے اس کو لانگ لاسٹنگ بنا سکتے ہیں کافی عرصے تک اس کو یوز کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میں آپ کو اس کے بیک سائیڈ بھی دکھا دیتی ہوں یہ میری مشین کے بیک سائیڈ ہے اور یہ دیکھیں اس کو میں نے کتنا جو ہے وہ خوشک اور بچا کے صاف سترہ رکھا ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ آج تک اسی طرح الحمدللہ اس میں کبھی کوئی کام نہیں نکنا میرے لیے مجھے کبھی مکینک کے پاس نہیں لے جانا پڑا صرف اس لیے کیونکہ میں اس کو پانی اور دھوپ سے خاص طور پر بچا کے رکھتی ہوں تھوڑا احتیاط سے استعمال کرتی ہوں تو یہ دیکھیں آج تک اس کی باڈی جو ہے وہ نئی کی نئی ہے مشین کی تو آپ بھی ان ٹپس پر عمل کر کے جو ہے اپنی مشین کو اسی طرح نیا رکھ سکتے ہیں آپ کے پاس جو بھی واشنگ مشین ہے آپ ان ٹپس کو ضرور اپنے بروے کار لائیے عمل میں لائیے تو انشاءاللہ آپ کے مشین بھی جو ہے وہ بالکل نئی اور صاف ستری رہے گی یہ اس کی بیک سائیڈ ہے بس آپ نے پانی وغیرہ سے اس کو خاص طور پر بچانا ہے یہ ریکھئے یہ اس کی سائیڈ ہے اور آپ اس کے باڈی دیکھ لیجئے کتنی صاف ستری ہے ہر طریق ہر طرف سے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو ہوپ فل کہ آپ کے لئے انفرمیٹیو ثابت ہوئی ہو آپ پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیا کریں لائک کر دیا کریں کومنٹ میں پوچھا کریں شیئر کیا کریں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جب تک کے لئے اللہ حافظ